موسیقی یہ آکاشوانی اورنگاباد ہے منتحہ فاروقی سے علاقائی خبریں سنیے وزیر حمل و نقل و وقعہِ آپ نتین گڑکری نے کہا ہے کہ کسانوں کی خودکشیوں کے مسئلے کے مکمل تدارک کے لیے ریاست کے زیرِ آپ پاشی رغبے کو بڑھانا ضروری ہے ناندرزلے کے ماہور میں سینسٹھ کلومیٹر طویل فور ٹریک سڑک اور مختلف تعمیری کاموں کا سنگ بنیاد کل وزیرِ محصوف نے رکھا اس موقع پر تخریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیلحال ریاست کا صرف پندرہ فیصد رغبہ زیرِ آپ پاشی ہے اور اسے چالیس فیصد تک بڑھانے کی کوشش کی جائے گی وزیراعلا دیوندر پھرنویس نے کہا ہے کہ سابق مرکزی وزیرِ زیرات اور راشتہ وادی کانگریس کے صدر شرط پوار دلدار سیاسی حریف ہیں وہ کل امروطی میں شرط پوار کے عام شہری استقبالیے کی تخریب سے کتاب کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ کسانوں کی خرض موفی کے معاملے میں شرط پوار نے ریاستی حکومت کو معقول مشویرے دیئے اس سے خبر ناکپور تیرانگاہ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شرط پوار نے کہا کہ ریاستی حکومت نے خرض موفی کے فیصلے میں مناسب منصوبہ بندی نہیں کی اور جن کسانوں نے خرض حاصل کیا ہی نہیں انہیں بھی خرض موف کیے جانے کے خطوط موصول ہو رہے ہیں انہوں نے انتباہ دیا کہ کسانوں کی خرض موفی کے سلسلے میں منصوبہ بندی کے فختان اور دیگر خامیوں کو ریاستی حکومت اندروں نے پندرہ یوم دور نہیں کرتی تو آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا ریاستی حکومت نے دوہزار اٹھرہ میں تیرہ کروڑ درخت لگانے کا حدف مخرر کیا ہے جس میں سے ساڑھے گیارہ کروڑ درخت محکوم جنگلات کے تحت اور بقیہ دھائی کروڑ دیگر محکومجات کی معرفت لگوائے جائیں گے کل محکوم جنگلات سمیت ان تمام محکوموں کو ازلاجاتی آہداف کی تفصیل روانہ کی گئی جس میں اور انگباد زلے میں تیرہ لاکھ چار ہزار آٹھ سو پینسٹھ درخت لگائے جائیں گے عدالت عالیہ کے جاری کردہ احکامات کے مطابق اسٹیٹ روٹ ٹرانسپورٹ کورپریشن ملازمین کی تنقاہوں میں اضافے کے معاملے میں ریاستی حکومت نے ایک عالی اختیاری کمیٹی تشکیل دی ہے اس کمیٹی میں محکومہ حمل و نقل کے چیف سیکریٹری محکومہ مالیات کے چیف سیکریٹری اسٹی کورپریشن کے نائب چیئرمن اور مینیجنگ ڈریکٹر ٹرانسپورٹ کمیشنر اور لیبر کمیشنر شامل ہیں عدالت عالیہ کی ہدایت کے مطابق یہ کمیٹی پندرہ نویمبر تک اسٹی ملازمین کی تنقاہوں میں عبوری اضافے پر فیصلہ کرے گی اور بائیس دسمبر تک خطعی اضافے کی تفصیلات پیش کرے گی سینیما گھروں میں فلم شروع ہونے سے خبل قومی ترانہ گانے کو لازمی خرار دینے سے متعلق گزشتہ برس دسمبر میں دیئے گئے فیصلے پر اثر نو غور کرنے کا اشارہ کل عدالت عزمانے دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں انگریزی لفظ شیل نکال کر اس کی بجائے لفظ میں کا استعمال کرنے کا اشارہ دیا اس کے بعد سینیما گھروں میں راشتگیت پڑھنا لازمی نہیں ہوگا تاہم چیف جسٹس دیپک مشرہ کی زیر خیادت بنچ نے کہا ہے کہ اس خصوص میں خطعی فیصلہ مرکزی حکومت کو کرنا ہوگا کسانوں کے مختلف مطالبات کی تکمیل کے لیے راشتوادی کانگرس پارٹی کی جانب سے کل بیڑ میں زلہ کلیکٹر دفتر پر ایک جلوس نکالا گیا خانون ساز کانسل میں حضب اختلاف کے خواہد دھننجے منڈے کی زیر خیادت اس جلوس میں سابق وزیر پرکاش سوڑنکے اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی اس موقع پر دھننجے منڈے نے کہا کہ اگر ریاستی حکومت اندروں نے ایک ماہ کسانوں کے تمام مطالبات تسلیم نہیں کرتی تو یہ تحریک مزید تیز کی جائے گی بیڑ زلہ پریشت کے راشتوادی کانگرس کے چھے عراقین کو نااہل خرار دیے جانے کے فیصلے پر گرام وکاس محکومے نے عبوری حکمِ التوا جاری کیا ہے اس خصوص میں گرام وکاس محکومے کے سیکریٹری آر ایم گینگجے نے ڈیویجنل کمشنر اور بیڑ کے زلہ کلیکٹر کو مکتوب ارسال کیے زلہ پریشت صدر اور نائب صدر کے انتخاب میں پارٹی خطوط سے انحراف کرنے پر زلہ کلیکٹر ایم ڈی سنگھ نے ان سی پی کے ان چھے عراقین کو ناہل خرار دیا تھا نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے کل ممبئی میں بی سی سی آئی کی ایک اغباری کانفرنس میں اس سیریز کے لیے کھلاریوں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ٹیم میں ہیدر آباد کے ہنہار نوجوان گیندباز محمد سراج اور ممبئی کے برلے باز شریح ایئر کو شامل کیا گیا ہے علاقائی خبریں قتم ہوئیں موسیقی